عمران خان کا نفسیاتی تجزیہ ماں کی دعاوں کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھے عمران خان کی سیاست کی ابتدائی دنوں میں یہ توفیق بکشی تھی کہ ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ایک رائے قائم کرلوں لیکن ظاہر ہے میں ماہر نفسیات ہوں اور نہ دانشور اس لیے پوری طرح کڑیوں کو ملا نہیں سکتا تھا لیکن اب میری یہ مشکل بڑی حد تک امریکہ کی ایک آلہ یوریورسٹی میں پڑھانے والے ایک سائیکٹریس نے سائنسی اور طبی انداز میں بیان کر کے آسان بنا دی ان کی طرف سے عمران خان کی شخصیت کے نفسیاتی تجزیہ کی پوری رپورٹ میرے پاس موجود ہو جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ انہوں نے یہ جو تجزیہ کیا ہے وہ صرف بطور سیاستدان اور بطور حکمران ان کے رویے اقدامات اور بیانات کی بنیاد پر کیا ہے تہام اس اسٹیڈی کے دوران عمران خان صاحب کی ذات سے متعلق اطلاع افواہوں سے سروکار نہیں رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان کے سامنے متعلق شخص کا کلینیکل ریکارڈ موجود نہیں ویسے یہ کام صرف عمران خان کی ذات سے متعلق خاص نہیں بلکہ امریکہ اور مغرب میں یہ عام روایت ہے کہ مہائی لینے نفسیات سیاستدانوں اور اہم شخصیات کی اسی طرح نفسیاتی تجزیہ کر کے قوم کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ عوام کو رائے قائم کرنے میں آسانی ہو تہام پاکستان میں یہ رواج نہیں ویسے یہ امران خان کی شخصیت کے تجزیہ کے وقت دو فارمولوں کو استعمال کیا گیا ہے پہلے فارمولے کو ملین انونٹری آف ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا ایم آئی ڈی سی ایمی میلن دوہزار پندرہ کہا جاتا ہے جو شخصیت کے مختلف جہات جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ انیس سو ننیانوے میں دو ماہرین نفسیات امامین اور اسٹائن ورک کے تحریک سے موخوض ہوا دوسرا طریقہ جو اس تجزیہ کے لیے استعمال کیا گیا وہ ڈارک ٹرائٹ آف پرسنیلٹی کہلاتا ہے جسے دوہزار دو میں پولیس اور ویلیمنز نامی ماہرین نفسیات نے تجویز کیا ہے جس کی روح سے تین باہم جڑے ہوئے مختلف نفسیاتی اناسیت کسی شخصیات کی تشکیل کرتے ہیں یہ ماہرین انہیں سائیکوپیتی نیگیسٹ اور میکوویلیزم کے تحت بیان کرتے ہیں عمران خان کی میڈیکل ہسٹری ذاتی انٹیویو اور کسی کلینیکل ٹیسٹ کے بغیر میڈیا میں موجود مواد کی بنیاد پر جو تفصیلی تجزیہ کیا گیا اس کی روح سے عمران خان کی شخصیت میں ناکیسزم سائیکوپیتی اہم میکوویلینزم کے اناسے بیک وقت بدرجہ اتم جمع پائے گئے ہیں ان کی نفسیاتی تجزیہ کے روح سے عمران خان کی شخصیت میں ناکیسیت کے اناسے بدرجہ اتم موجود ہیں جو اسے ایک ایسا شخص بناتے ہیں جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتا ہے اور اپنی ذمہ لیے ہوئے ہر کام کو انجام دینے کے لیے قابل سمجھتا ہے وہ کسی بات سے متعلق اپنی سوچ اپنی پسند نہ پسند یا پھر اپنے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر ترطیب دیتا ہے وہ عام طور پر اپنی رائے حقائق یا عقل کے بجائے جذبات، دکیونیسی تصاورات گھسے پٹے فکروں اور عوامی طور پر مقبول تصاورات کی بنیاد پر بناتے ہیں امران خان کی میکوولیزم اور ایم آئی ڈی سی کے آؤٹگوئنگ پیمانوں پر اسکورڈ نیاحت اوچھا ہے جو انہیں موقع شناس بھی بناتا ہے جبکہ ان کی نائی گست انہیں خود پسند اور خود صالح بناتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی ان کا میکوولیزم انہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے جھکنے اور کچھ بھی کرنے کے قابل بناتا ہے یہ میکوولیزم انہیں اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے قابل بناتا ہے اوپر کا یہی اونچہ اسکورڈ انہیں خود اپنے عمال کا جائزہ لینے اپنی غلطیوں کی اصلاحہ کرنے اور اپنی خامیوں پر کابو پانے سے روکتا ہے ان اناسے کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کو بار بار دھوراتے ہیں بیکوولیزم میں ان کی یہی اونچہ اسکور انہیں کسی مقصد کے لیے موبیلائز اور متحرک کرنے والا بناتا ہے اس صفت کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھیچنے کا سبب بنتا ہے تخفیف بیانی اور سادہ نتائج نکال کر وہ لوگوں کو آسانی سے وہ بات سمجھا سکتا ہے جو وہ سمجھانا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف ان کے لیے کسی عام آدمی جیسا نظر آنا اور اس کے ساتھ جڑنا ممکن نہیں ان کی نائی قصیت انہیں مستقل اپنی ذات کے پرچار اور تعریف پر مجھگول رکھتی ہے ان کا روجان اپنی کامیابیاں بار بار اور بڑی قائع کے بیان کرنے اور اپنی تعریف پر مجبور کرتا ہے ان کی ذات کا جذبات سے بلکل خالی ہونے کی وجہ سے وہ ہم وقت اپنی وفاداری تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کسی سیاسی مقصد کو حاصل کرنے میں تو مددگار ہو سکتی ہے لیکن یہ خاصیت اس کے ساتھ ساتھ انہیں تنہا بھی کر دیتی ہے ان کی جذباتیت انہیں پیچیدہ اور کیسے جہت معاملات کو حل کرنے سے آری بناتی ہے شخصیت کا یہ اناصر کسی بھی ایسے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے جس کے لیے پائی توجہ اور زیادہ ذہنی مشکت کی ضرورت ہوتی ہے یہی ناسمجھ جلد بازی ان کی توجہ اور غور کرنے کی دورانیے کو اس وقت کم کر دیتی ہے جب انہیں کسی مشکل کا سامنا ہو امپلسیوٹی میں زیادہ سکور رکھنے والے لوگ عام طور پر سو سمجھ کر تدبیر اور عمل کرنے کے بجائے لڑنے یا بھاگنے کی راہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح اس قسم کے لوگ کسی قابل اعتماد مشیر یا ماون کے بغیر کسی بڑے گروپ کو ساتھ نہیں چلا سکتے سائیکو بیٹی میں ہائی سکور سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں اپنے گروپ کو چھوڑ کر جانے والوں کو منانے یا سمجھا کر واپس لانے کی استعداد موجود نہیں ہوتی وہ اپنے مخالفین کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک مشتہ کا مقصد کے لیے مذاکرات کرنے اور انہیں قائل کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتے ہیں وہ اپنے کٹے پیوروکاروں کے ایک ایسے گروپ کو تو آسانی سے سامال سکتے ہیں جو اس کی کرشماتی اور سہن انگیز شخصیات سے متاثر ہو لیکن نہ تو چیزوں کے بارے میں اپنی ستہی سوچ کی وجہ سے بلند اور آلہ سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور نہ اپنے مخالفین کو قائل کر سکتے ہیں آخر میں اپنی طرف سے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر چند فکروں کا اضافہ کروں کہ عمران خان بھرپور نفسیاتی جنگ کرتا ہے وہ پہلے اٹیک کرتا اور پوری قوت سے پاگلپن کی حد تک کرتا ہے لیکن جب مخالف فریک ڈیل ہونے کے بجائے ڈڑ جاتا ہے تو پھر وہ بھی یوٹرن لیتا ہے دھرنوں کے دوران ایسا ہوا لوگ ڈاؤن کے دوران ایسا ہوا اسیملیوں سے استفعوں کے دوران ایسا ہوا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری کے دوران ایسا ہوا اب وہ ایک بار پھر بھرپور نفسیاتی جنگ چھیڑ چکا ہے لیکن اگر مخالف فریک نے حوصلہ نہیں ہارا تو وہ بڑے آرام سے یوٹرن لے لے گا